سید قیسر علی باقری ایڈوکیٹ پھرائی ویٹ ٹیمپور بسوں کا انتظام کرایا گیا ہے اور ریلوے سے یہاں پر نجیباد میں جو ٹرینے رکیں گے ان کا سٹوپیج بڑھوائے گئے ہیں اور اس میں کوچ بڑھانے کے لیے لکھا گیا ہے اور میں نے سبھی سولہ بیس ویبھاگ جو اس سے سمبندی تھے سب سے خطو کتابت کر لی ہے اور یہاں بہتر انتظام کرا دیئے گئے ہیں پیڑوں کی چھٹائی کر دی گئی ہے لائنیں درست کر دی گئی ہیں چوبیس گھنٹے یہاں پر لائٹ آئے گی اور یہاں میڈیکل کیمپ لگیں گے فائر برگیڈ ملدہ جو جو سارے انتظام ہیں وہ سب یہاں کرا دیئے گئے ہیں میں اپنی ماں بہنوں سے سب سے بیٹیوں سے اپیل کروں گا کہ یہاں پر پردے کا خاص خیال لکھیں تحفوظ کا درگاہ کے مقدس محول کو بہتر بنائیں کیونکہ جب بھی حضرت عابد ممیمار سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو سب سے عادیز کہاں پریشانی ہوئی کہاں افسوس ہوا تو ان سے کسی صاحبی نے کہا کہ صاحب شہادت تو آپ کی میراس ہے تو مولا نے رو کے فرمایا کہ شہادت تو میراس ہے مگر میری پھوپیوں کی میری بہنوں کی بے پردگی تو میراس نہیں ہے آپ نے ہمیشہ تین بار شام کہا کہ زندان شام بازار شام دربار شام تو میں سب سے اپیل کروں گا عورتوں سے لڑکیوں سے بہن بیٹیوں سے کہ خاص طریقے سے یہاں پردے کا خیال لکھیں اگر ہمارے ہاں کوئی غیر مذہب کا آئے تو یہاں دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ واقعی میں حضر سیدہ کی حضر زینب کی چاہنے والی ہیں کیونکہ حضر زینب و حضر سکینہ کو تو مجبور تھی ان سے چادرے چھین لی گئی تھی مگر آج کے تاریخ میں ہمارے ہاں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس سے ہم پردہ نہ کر سکیں اور یہاں پر خاص طریقے سے صفائی کا خیال لکھیں کیونکہ صفائی جو ہے مولا کے قول کے حساب سے ایک ایمان کا جوز ہے اور یہاں پر یہاں مولانا شمس الحسن حال کا میں نے یہاں پتھر پیچھے لگوا دیا ہے جو کہ ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ مرہو مولانا شمس الحسن نے بہت خدمات کی ہیں جوگوپرا کی تاریخ میں یہاں کی شبہداری ازاداری یہاں کے پروگراموں میں اور یہ حال بنوانے میں تو میں نے اپنے چارج لینے کے بعد اسے دو چار دن پہلے ہی ہے پتھر بھی لگا دیا گیا ہے جس سے کہ ان کی روح کو سواب ملتا رہے اور ہماری آنے والی نسلے جان سکے کہ مولانا شمس الحسن کون تھے اور اس کے علاوہ میں سارے ظاہرین سے اپیل کروں گا کہ یہاں اپنے سارے جھگڑے اپنے آپس کی رنجشے اپنے سیاستے پارٹی بندی بھلا کے مولا کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کریں یہاں پر روحانی میلی سے ہوں گی بہترین ہندوستان کے زاکرین کو بلایا گیا ہے اور ان کا سخارہ میں نے انتظام کرایا ہے سارا مولوی حضرات کا اور سارے ظاہرین کا اور یہاں پر میں نے اعلان کئی کئی بار کیا ہے کہ اس بار یہاں کوئی غیر ضروری سامان کی دکان نہیں لگے گی صرف یہاں کھانے کے ہوتل چائے کے ہوتل ہوں گے اور تبرکات کی دکانیں ہوں گی اور یہاں پر کوئی شاپنگ نہیں ہوگی کوئی کاسمیٹرکس کا سامان نہیں ہوگا کوئی آرائش کی دکان نہیں ہوگی اور یہ میں نے آج یہاں پر ایک دو دکانیں لگا بھی لیں تھی دکانداروں نے لکڑی کے سامان کی کھیل کھلونے کی انہیں سختی سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہاں پر مارکٹ ریٹ پر اس سامان اس بار بیچا جائے گا اور میں نے سارے دکانداروں سے کہہ دیا ہے کہ فوڈ انسپیکٹر کو بلا کے سیمپلنگ کرائی جائے گی کسی بھی ظاہرین کو کوئی نقلی سامان ملاوٹی سامان نہ بیچا جائے اور پہلے کے مقابلے ٹینٹ بھی سستے لگوائے جا رہے ہیں نئے ٹینٹ ہے سستے ریٹ پر ہے ہر سامان مناسب داموں پر ملے گا سارا پولس کا صفائی کا سارے ہم نے تیاریے کر لی ہیں اور سبھی ظاہرین سے اپیل ہے کہ یہاں پر بہترین طریقے سے تعمون کریں ہمارا اور یہاں پر مجلسوں کو کامیاب کریں اور اس سال خصوصی طور پر مولا کی شہادت کے چودہ سو سال پورے ہو رہے ہیں یہ میرے لئے فقر کی بات ہے کہ ایک خادم کو اس سال موقع ملا ہے خدمت کرنے کا اور یہ تاریخی سال رہے گا کیونکہ چودہ سو سال مولا کی شہادت کو اس سال پورے ہو رہے ہیں اس لئے اسی طریقے سے بڑے پیمانے پر ہم نے تیاریے کر لی ہیں سب کو دعوت نامیں بھیجے جا چکے ہیں سارے ادھیکاریوں کو لیٹر لکھا جا چکا ہے ایس ڈی ایم نجیب عباد نے پچھلے دس دن پہلے ہی ہیں سارے بھی بھاگوں کی میٹنگ کر لی ہے اب یہ الیکشن اور کاؤنٹنگ نبٹ گئی ہے انشاءاللہ کل پرسوں میں ہی ہیں ڈی ایم ایس پی صاحب اور سارے ادھیکاری آئیں گے اور ایک اور دو میٹنگیں مجلسوں سے پہلے کی جائیں گی اور ہماری کوشش رہے گی کہ زائرین کو پرسکون اور روحانی محل میں مجلسوں کا محل ملے اور زائرین مولا کی بھارگاہ میں امام اصر کے عجل طالع فرجو کی بھارگاہ میں خراج عقیدت اور مولا کا پرسہ پیش کریں اور یہاں پر اب سب لوگ روحانی محل میں ثواب دارائن حاصل کریں اور بہت بہترین طریقے سے میلسوں کا انتظام کیا جا سکے سلام علیکم خدا حافظ